میں ان پر جو جھوٹے الزمات ہیں ان کے پر بات اب کل مجھے دو تین مندوں کی ایمیل آئی ہے کسی مندیں نے غامدی صاحب کے بارے میں ایک اخباری تراشہ بنایا خود سے ٹھیک ہے وہ بڑے گندے الفاظ ہیں اس لیے میں نے سوال کے طور پر بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا یعنی ان کے بارے میں اتنی عجیب و غریب یعنی باتیں انہوں نے منصوب کی کہ انہوں نے یہ فتوہ دے دیا تو وہ پھر میں نے غامدی صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی میں صرف رابطہ اس لیے کروں کہ مجھے کوئی بوچھے میں بتا دوں گا ادر وائز تو وہ اخباری الفاظ کی ورڈنگس ہی مجھے پتا چل گیا اے تو اس اخبار کا فرنٹ پیج کوئی نہیں تھا پتا لگے تاکہ نہ تاریخ تھی کہ کس اخبار میں کس تاریخ ہوئی کہ بندہ کاؤنٹر ویریفئی کر دے دوسرا اس میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں مولوی جتنی بھی عقبت کا شکار ہو جائے کیونکہ مولوی کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا غصے کا وہ کہیں نہ کہیں ظہار ہوئی جاتا ہے انہوں نے بڑی پیارے الفاظ میں نا وہ لگتا ہے واقعی اخباری دراشت ہے لیکن ایڈ پہ اس نے لکھ دیا ہے کہ غامدی صاحب کہنے لگے کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے حالانکہ وہاں لکھنا چاہیئے تھا غامدی صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک یہ جائز ہے یہ تو غامدی صاحب کیا ہے یہ تو کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی یا بڑے سے بڑا پھنے خام ہی نہیں کہے گا کہ میری شریعت ٹھیک ہے اتنی بڑی گلتی تو نہیں کرے گا پھر غامدی صاحب جیسا منکسر المزاج بندہ ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہوں سے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے آپ بھی اپنی رائے سے رکھ سکتے ہیں میرے نزدیک قرآن و سنت میں یہ آیا ہے یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری شریعت میں یہ ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا ناؤسمن ہے کہ میرے شریعت بنائی ہے تو وہ چونکہ مولوی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ علی کی شریعت میں یہ جائز ہے یعنی مجھے جب ٹانٹ کرنا ہونا تو وہ ٹانٹ کے طور پر جملہ بولتے ہیں کہ اس کی شریعت میں تو یہ حرام ہے اس کی شریعت میں مراد یہ کہ یہ کسی اور دین کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا یہ جملہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ سبحان سبوہ کتاب لکھی ہے آمزہ بن علیوی صاحب نے اس میں انہوں نے اہل عدیس کو ٹانٹ کرتے ہوئے بڑے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کی ہیں کہ وعبیوں کا خدا تو کشتی بھی لڑتا ہے وعبیوں کا خدا تو جھوڑ بھی بولتا ہے وعبیوں کا خدا تو یہ بھی کرتا ہے بڑی بڑی گندی باتیں لکھ کے اس لیے کہ وہ جو اہل عدیس کی کتابہ میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو قابل مزمت تھی اہل عدیس بھی نہیں کہنا چاہیے اسمائل دیلوی صاحب جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں اور بعض اہل عدیس بھی ان کو آن کرتے ہیں وہ جتنی جتنی عجیب و غریب باتیں لکھی تھی وہ انہوں نے کہا کہ وعبیوں کی خدا یہ کہتا ہے اللہ کے وعبیوں کا خدا ہو یا ہندووں کا خدا ہو یا کرسچنز کا خدا ہو مسلمانوں کا خدا ہو سنیوں کا ہو شیوں کا ایک ہی ہے نا تو آمزہ بن علیوی صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے میں اپنے والے خدا کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس خدا کو مانتے ہیں نا یہ خدا اور ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو انڈورز کریں گے جس طرح میں بھی کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ بابے کسی اور خدا کو مانتے ہیں مراد یہ کہ بابے جس خدا کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ والا خدا نہیں ہے جس کا تعرف محمد الرسول اللہ نے کروایا تھا اگرچہ پرسنیلٹی ایک ہی ہے لیکن اس کی وہ قوالٹیز جو محمد رسول اللہ نے تعلیم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ ماننی ہے نہ کہ جو بابوں نے سکھائی ہے وہ ماننی ہے وہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن یہ ہم اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں محضب الفاظ میں تو اس سے یہ پتہ چلے گا یہ میری ورڈنگ ہے اب وہاں پہ بھی انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جی وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے اگر کوئی یہ 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 کر لے وہ نہیں گندے الفاظ ہیں اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہتا تو وہ جب پوچھا انہوں نے کہا جی غامدی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہا کہا ہے یہ بہلے دوری ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے وہ ہر ہمیں تو تراشی سے پتہ چلے اور مجھے ایمیل کر رہے ہیں لوگ اتنی یار میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کو کوئی بھی بات پتہ چلے سر آپ اس طریقے سے بے دھڑک اس کو عام نہ کرنے شروع کر دیا کہ رہے تحقیق کی روشنی میں آپ جرنل پوچھ لیں کہ جو کچھ اگر کوئی ایسے سے کہے تو وہ کیا ہے تو غلط ہے میں نے تو غامدی صاحب کا جو ایک تھا کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں مسافہ کر سکتے ہیں میں نے تو اس کے اوپر بھی رات کیا تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک تو اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو ڈسکیشن کیے صرف مسافہ کو جائز کا تھا باقی انہوں نے کہا کوئی عرکت نہیں کوئی صرف کی کار سکتا تو یہ آپ جو باقی عرکتیں جو کچھ وہ ایک چیئرمن صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے جسٹیفائی کر دی ہے تو ایسا نہیں ہے ناوذہ بلکہ جھوٹا الزام ہے